اسلام علیکم میں لائی سٹائل ویچ سادیا میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور امید کہتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں جی جمعہ مبارک کے بابرکت دن سے آج جمعہ کا دن ہے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن میں نازل ہونے والی اپنی رحمتیں برکتیں اور انایتیں سب ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا کریں آمین یارب العالمین آج میں آپ سے اپنی فل روٹین شیئر کرنے والی ہوں جس کا آغاز ہی ہو گئے ناشتے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویکنڈ کی آمد آمد ہے اور ویکنڈ پہ اکثر ہی میرا ناشتہ باہر ہوتا ہے تو آج تھا جی جمعہ تو ہزبن تھوڑے سے آفیس لیٹ گے پہلے انہوں نے کروایا مجھے اچھا سا ناشتہ حلوہ پڑی چنے اور پراتھے وغیرہ اس کے بعد ہی انہوں نے مجھے گھر ڈراب کیا اور وہ آفیس چلے گے اور یہ دیکھیں جی یہ میری چھوٹی سیکیور سی شیئرنگ ہے آپ کے ساتھ میرا جگو یہ کیا کر رہا ہے آپ سوچیں یہ یہ کر رہا ہے کہ پانی کے اندر باول گھوم رہا ہے بہت سلولی سلولی اور اس کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے کہ یہ آخر ہو کہہ رہا ہے اور یہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا ہے جگو کی ایسی بہت سی شرارتیں سارا دن میں نوٹ کرتی رہتی ہوں سب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی لنچ روٹین جس میں آج جی بنایا ہم نے پلاو اور یہ پلاو ہے جی چکن پلاو لیکن میری ایک فرینڈ ہے جو اسے کہتی ہے جی بریانی تو میں اسے کہتی ہوں کہ بریانی ایسی نہیں ہوتی وہ کہتی ہے ہم لاہور کے ہم لاہور میں ایسی بریانی چلتی ہے چلے جی اس کی آپ سے میں شیئرنگ کر رہی ہوں ایک کپ میں نے آئل کو پتیلے میں ڈار لیا درمیانے سائز کے دو عدد میں نے پیاز بھی لے لیا انہیں باریک کٹ کر کے جیسے ہم چاولوں کے لیے گولڈن کرتے ہیں اسی طرح ہم نے گولڈن کرنا ہے لیکن یہ گولڈن تھوڑا سا ڈارک والا گولڈن ہوگا تاکہ ہمارے چاولوں کا کلر اچھا ہے اگر ہم تھوڑا سا بیچ چاولوں کا کلر لائٹ کیا بہت زیادہ ڈار کریں گے تو دونوں صورتوں میں ہمیں نقصان ہوگا وائٹ میں وائٹ وائٹ ہوں گے اور ڈارک میں بہت بلیکش سے ہو جائیں گے اسی ہم نے بہت پیارا والا ہلاتے جو لاتے والا گولڈن کرنا ہے تاکہ پیاس ہر طرف سے اچھے طریقے سے گولڈن ہو جائیں یہ بہت ہی آسان سی ترقیب تھی لیکن میں نے کہا کہ کچھ ہماری جو بچیاں اسپیشلی ان کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہوگی یا نیولی کپل جو ہوتے ہیں اکثر بچیاں پارڈی ہوتی ہیں اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے لیے بہت آسان ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے گی اب جی میں نے اس میں ون کیجی چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کو میں پیاس کے ساتھ پیاس کا اپنے کلر دیکھ لیا تھا اتنا سا ہی گولڈن کرنا ہے اور اب اس کے ساتھ تقریباً ہارٹ سے دس منٹ کے لیے ہم چکن کو بھون لیں گے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ پیاس کا کلر بھی ہمارے چکن پر آ جائے اور چکن کا جو فالتو پانی ہے وہ سارا ختم ہو جائے اور چکن ہلکا سا فرائے ہو کے اس کی جو اوپر کی سخت کوٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بن جائے تاکہ چکن ٹوٹے نہ کسی بھی صورت چابلوں میں یہ بہت ہی زبردہ سے اس طریقے سے بنتا ہے کچھ لوگ لیدہ بوائل کر کے یخنی میں بھی بناتے ہیں اس طرح بڑے گوشت کا تو اچھا لگتا ہے اپلاو لیکن میرے حال میں چکن کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے لیدہ سے ہم بوائل کریں گے اس کی یخنی بنائیں نیکس یہ اب ہم اس میں ڈا رہے ہیں تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے بعد لسن صرف دو جوے اور ادرک میں نے لیا ہے ڈھائی سے تین انچ کا پیس کیونکہ چاول ہیں اور چاولوں میں میں ادرک تھوڑی سی زیادہ رکھتی ہوں ان کو میں نے اچھے طریقے سے پیس دیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں دو کھانے کے چمچ اور اس کے ساتھ بھی میں اسی طرح پان سے سات منٹ تک لسن کا کچھاپن دور کروں گی اور اس کی مہک کے ساتھ ہم چکن کو بھون لیں گے تاکہ چکن میں کوئی ذرا سی بھی اگر کمی رہ گئی ہے سمیل کی تو وہ ختم ہو جائے یہ ہے جی وہ ریسپی جس کو وہ کہتی ہیں جی یہ ہے ہماری بریانی اور اکثر میری اور ان کی بہت بیس ہو جاتی تھی اس بات پہ یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا جمج بھار کے بریانی مسالے کا ایڈ کیا ہے وہ کہتی تھی کہ ہم تو ایسی بریانی بناتے ہیں ہم بریانی مسالہ ڈالتے ہیں اور اوپر دم میں نا وہ ڈالتے تھے لیمن ویرا کارٹ کے تو میں نے وہ تو نہیں ہے ڈالے اور دو سے تین منٹ اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں جی تین درمیانے سا اس کے ٹماتر بھری کٹ کر لیے تھے ان کو ایڈ کر دیا اور ابھی تک میں نے اس میں پانی نہیں ایڈ کیا کیونکہ چکن اپنا پانی بھی ریلیس کرتا ہے اور پھر ٹماتر ڈال دی ہیں تو ٹماتر کا بھی یہ ہوتا ہے اس لیے میں انہی پانی کے ساتھ ان کو اچھا سا بھون لوں گی اور ایکسٹرہ پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی اب اس سٹیج پر آ کر جب ہمارا چکن اچھا سا بھون گیا ہے تو ہم نے اسے دے دینا ہے دم تاکہ انہی ٹماتر کے پانی کے ساتھ ہمارا چکن اچھے طریقے سے گل جائے جب تک ہمارا چکن گلتا ہے آپ کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیوز کو کریں لائک اور شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بولیں جو کہ بلکل فری ہے اور دس منٹ چکن کو گلنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ ایک کھانے کا چمچ دڑا مرچیں ایک کھانے کا چمچ میں نے گرم مسالہ اور ایک کھانے کا چمچ اس میں خوشک دھنیا ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھون لینا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو ڈکن دے کر آپ نے پانچ سات منٹ تک چکن کو نرم ہونے دینا ہے چکن جتنا سوفٹ ہوگا یا بیف مٹن آپ کو سوفٹ ہوتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے چاول کھانے میں کچھا پن ہو تو نہ سالن میں اچھا رکھتے ہیں اور نہ ہی چاول میں اچھا رکھتے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بھوننے کے بعد جب اس کا آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے تو میرے ہیں جی چاول یہاں پر ایک کلو اور یہ آدھا کلو کا میں نے اس کے ناب کا پیالہ رکھا ہوئے ہیں میں نے یہ چار اس میں ایڈ کر دی ہیں کیونکہ ہمیشہ چاولوں سے پانی ڈبل جاتا ہے تو ڈبل پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ڈکن دے کے ہم نے بوائل کا ویٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو چکن ہے اس کے اندر سے اچھا سانہ وہ جو اس کا ایک تیسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پانی میں ایڈ ہو جائے یعنی کہ یخنی ٹائپ بان جائے تو پان سے سات منٹ بوائل آنے کے بعد میں نے چاولوں کو بندرہ سے بیس منٹ پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ اچھے والے باسپتی چاول ہیں آپ نے بھی کوئی بھی اچھا چاول لے لینا ہے ون کےجی چکن اور ون کےجی ہی چاول ہیں یہ برابر مقدار میں ہیں جس کے لیے یہ ساری میں نے آپ کو جو ویڈیو میں چیزیں بتائی ہیں پرفیکٹ ہیں صرف ہم نے ایک چیز اس میں چیک کرنی ہے لاسٹ میں وہ ہے نمک جو ہم نے چیک کر لینا ہے کہ کہیں کم نہ ہو اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ چاولوں میں جب آپ چاول ایڈ کر دیں تو بہت زیادہ بار بار چمچ نہ ہلائیں اس سے چاول ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں پہ آ کر جی اب میں نے نمک کو چیک کر لیا ہے نمک کم تھا تو میں نے تقریباً چائے کے دو چمچ اور ڈانے ہیں یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اس میں اب اسی طرح ہم چاولوں کو پکنے دیں گے اور وقتاً فوقتاً ان میں چمچ ہلاتے رہیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں کہ ہمارے چاول ٹوٹ جائیں اور ان کی لک بھی خراب ہو جائے اور چاول بھی ٹوٹے ہوئے تو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں آپ نے اسے وقتاً فوقتاً لانا ہے اور اس کے پانی کو ڈرائی کرنا ہے درمیانی سے تھوڑی سی تیز آنچ پہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اپنا کیونکہ ہم نے پانی کو اتنا ڈرائی کرنا ہے کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ تقریباً 90% تک گل جانے چاہیے جب ہم انہیں دم لگائیں اور یہ تقریباً وہی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ ہمارے چاول 90% تک گل گئے ہیں اب ہم نے دم کی تیاری کرنی ہے اور دم لگانے کے لیے تقریباً سب کو ہی پتا ہے کہ ہم نے دیچکی کے ڈھکن پہ ساف ستری سی ایک سافی یا کوئی کپڑا باندھنا ہے اسے لپیٹ لینا ہے اور اس کا ہم نے دے دینا ہے دم اور دم کے لیے ہمیں آنچ بلکل سلو کرنی ہے جس سے آپ کا اچھا سا دم اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے کم از کم دم لگانا ہے تو آپ کے چاول بہت ہی سوفٹ اور علیدہ علیدہ بنیں گے یہ میں نے دم اٹھا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے چاول بنے ہیں ماشاءاللہ سے علیدہ علیدہ بھی ہیں اور پرفیکٹ بھی ہیں اور جی چاول ہوں اور ان کے ساتھ کباب نہ ہوں یہ تو ہو نہیں سکتا تو اس لیے جی ساتھ میں نے ریڈی کر لیے جی شامی کباب یہ بیف کے شامی کباب ہیں اور بہت ہی مزے گی ہیں یہ میں نے خود ریڈی کرتی ہوں اور گھر میں بنا کے اچھے طریقے سے صاف سترے سے اور فریز کر دیتی ہوں پھر میں نے چاول کے ساتھ اور بچے سینڈویچ میں خود ہی برگر بنا بنا کے اور چائے کے ساتھ اور بس جس طرح انہیں دل ہوتا ہے نہ وہ کھاتے رہتے ہیں تو مجھے یہ تسلیح ہوتی ہے کہ کم از کم نہ باہر کی زیادہ ڈی فرائی اور آئیلی چیزیں نہ ہی کھائیں تو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ بچے گھر والی ہی چیز نکال کر یوز کرنے اور وہ تسانی بھی ہوتی ہے گیسٹ ویر آ جائے تو آپ کے پاس ایسی چیزیں بنی ہو تو جھٹ پٹ سے آپ فرائی کر سکتے ہیں بانیس برد میں سمجھتی ہوں کہ بیکری ایٹم کھانے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزوں گھر میں بنا کر رکھیں اس کی فل ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وزٹ کریں اور اسے ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوگی جس ٹائم میری نہیں نہیں شادی ہوئی تھی نا تو مجھے بھی اتنی زیادہ کھوکنگ نہیں آتی تھی ماشاءاللہ لیکن میرے ہزبینڈ نے مجھے اتنی کوئی سپورٹ کی ہے نا کہ آج میں بہت ایکسپار ٹوکنگ میں بھی اور ہر فیلڈ میں انہوں نے ہی مجھے آج تک اس مقام پر پہنچ جائے بہت میری زندگی میں انہوں نے ہیلپ کی ہے اللہ پاک ان کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے اور ہر عورت کو اتنا ہی کوپریٹیو ہزبینڈ دے اور یہاں پہ جی میرا کھانا بھی کوئی ریڈی تھا کباب تھے اور دہی والا میں نے رائطہ بنایا ہوا تھا اور چکن پلاو تھا اور تھوڑا سا جی دن کو ریسٹ کرنے کے بعد پھر شام میں ہم نے کہا جی کہیں چلتے ہیں کہیں چلتے ہیں بس یہی ہماری گھر سے بات ہوتی ہے نکلتے وقت بچے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا آتے ہیں ادھر ہی ہیں اور وہ ادھر پتہ نہیں ہماری ادھر ہو جاتی ہے جب ہم جی باہر نکلے اور فیضاباد کے طرف پہنچے تو پھر ہرسپینڈ کہتے ہیں بتاؤ جی کہاں جانا ہے لیک ویو چلیں یا ادھر دامنے کو بجی سائٹ پہ چلیں بتاؤ میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں آج ہم چلتے ہیں یاسمین گارڈن کیونکہ کھانا بغیرہ کھایا ہوا تھا تو میرا دل کھا رہا تھا کہ میں تھوڑی سی نہ واک کرنوں چل لوں لیکن ایک مسٹیک مجھ سے یہ ہوگی کہ میں گھر سے جوتا پہن کے چلی گئی اگر میں شوز پہنتی تو میں بہت ریلیکس رہتی بہرحال میں نے پھر بھی اچھی خاصی واک کی ہے اور یاسمین گارڈن اسلامباد کی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پھولوں کا یہ خوبصورت سا ایک جہان ہے اور سردیوں میں یہاں پر بہت ہی پیارے گلاب کے پھول ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے اور بھی بہت قسمتی ہوتے ہیں لیکن سپیشلی یہاں گلاب آپ کو ہر کلر کا ملے گا ابھی بھی کئی کئی جگہوں پہ جو پچھتے سال کی لگی ہوئی پودوں کی کلمیں ہیں وہ موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ موسم کی چینجنگ کی وجہ سے تھوڑی سی وہ زیادہ ایکٹیف یا وہ کہتے ہیں نا کہ پھول دار نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ موسم چینج ہو رہا ہے تو دیکھ بھال سے انہوں نے بہت ہی اچھے ہو جانا ہے اور اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے بچے کھے رہے تھے تھوڑا موڈ چینج ہو جاتا ہے چھوٹی والے دن بندہ باہر جائے چھوٹی تو نہیں تھی لیکن ہزبینڈ یہ ہے فرائیڈے کو ذرا جلدی آگر جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ تو کافی زیادہ گومتے پھٹتے ہی رہے آج بیٹھے کم ہیں ہم نے کا چلتے پھٹتے ہیں صحیح پورا ہم نے اندر چکر لگایا میں کئی دفعہ جا چکی ہوں لیکن پھر بھی جب جاتی ہوں بہت وضعاتا ہے انجوائی کرتی ہوں کھلی جگہ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ایک جگہ میں نے گلاب کے مختلف کلرز کے پھول لگے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن کیونکہ موسم نہیں ہے تو جنوری سے لے کر مجھے لگتا ہے دسمبر سے سوری دسمبر سے لے کر آگے مارچ تک بہت اچھا گلاب رہتا ہے صحیح فل جو اس کا جوبن ہوتا ہے یعنی کہ وہ ٹائم ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے رہے انشاءاللہ میں سردیوں میں آنگی تو پھر آپ سے دوبارہ یہاں شیئر کروں گے کہ کتنا خوبصور یہاں گلاب لگا ہوتا ہے کافی دادا گھومنے پھرنے کے بعد دیدو دو دیکھنے کے بعد ایک نیولی کپل تھا ان کا شوٹ ہو رہا تھا میں اس کو دیکھتی رہی مجھے بہت اچھا لگا نا اور ایک جگہ ہو رہا ہم ادھر ہی اندر کے تو یہ بہت پیاری جگہ ہے نا وہاں پہ کچھ بچیاں تھی فرینڈ زیرہ گٹھی ہوئی تھی تو ایک بچی کا نا وہ برائیڈ ٹو بی کا جو شادی سے پہلے ایک چھوٹا گیٹ ٹو گیزر لڑکیاں کرتی ہیں کہ ایک وغیرہ کاٹی ہیں انہوں نے بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہتے ہیں شوٹ کے لیے نا سپیشلی نیولی جو کپل ہوتے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ یہاں پہ لائے جاتا ہے کیونکہ یہاں میں نے آپ کو بتایا یہاں یہ دیکھیں آپ کتے پیارے پھول ہیں اور بہت اچھی چی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ کھلی جگہ ہے گرینڈری ہے تو بہت اچھا شوٹ ہوتا ہے آپ کا تو اسی طرح کافی لوگ تھے کچھ بچے کھیل رہے تھے کچھ لوگ واک کر رہے تھے کچھ لوگ گپ شپ کر رہے تھے ہم نے بھی کافی زیادہ انجوائے کیا لیکن یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ واک کی ہے اور بہت مزا ہے کھلی جگہ تھی موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اب آپ کو بتایا شام میں کافی زیادہ اچھا موسم ہو جاتا ہے تو کافی انجوائے کیا الحمدللہ تھوڑا یہ ہوتا ہے گھر سے انسان نکلتا ہے چینج ہو جاتا ہے اور یہاں دیکھیں یہ کتنا پیارا ایک ٹری ہے بلکل ایسے لگ رہے جیسے کوئی امریل ہے تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگا اور ماشاءاللہ اس پہ پھول بھی لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی میرے اللہ جو چاہے ہر چیز پہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اب شام ہو رہی تھی تو میں ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی مچھر وغیرہ کافی زیادہ ہو گئے تھے کہ چلتے ہیں ڈینگی کا بھی بہت زیادہ پھیلا ہوئے تو میں نے کہا آپ گھر چلتے ہیں یہ نہ ہو کہ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم بیمار وغیرہ نہ ہو جائیں پھر ہم واپس آئے تو ہسپنٹ نہیں چھوڑ دیتے کہتے ہوں ماں بھی کچھ نہیں تم نے کھایا کھا لو اب کیا کروگی میں نے کہا گھر پلاو پڑا ہوئے کھائیں گے لیکن ان کے بے حاد اصرار پہ ہم چلے گی ہاتھ اینڈ سپائسی اور وہاں سے پھر میرا بوم بوم رول پرٹا موسٹ فیوریٹ ہے تو پھر وہ انہوں نے آرڈر کیا اور ہم دونوں نے انجوائی کیا جی رول پرٹا بہت ہی مزہ آیا امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا اور پلیز مجھے سپورٹ کرنی بلکل مت بھولیں اور گھر پہنچی تھی تو آگے میری سسٹر نے یہ حلوہ ہے کوئی خاص اس کا مجھے نام نہیں پتا اور سادھ مٹھائی بھی عجیوی تھی اور پھر مٹھائی کو دیکھ کے کس کا دل نہیں کرتا نہ بھی میرے پیٹ میں جگہ ہوتے ہوئے میں نے یہ بھی کھا لی اور پھر نہ میں بہت ہی عجیب سی کنڈیشن میں ہوگی میرا سر گھومنا شروع ہو گیا اور مجھے عجیب سا ہو رہا تھا میں نے کہا کیا فائدہ میں جیسے کوئی بے وقوف ہوگا جس نے ایک ڈیٹھ گھنٹہ وہاں پہ واک کی گیا اور پھر آکے رول پر اٹھا کھائے اور اب مٹھائی بھی کھا لیا فائنلی جی آپ اپنا حیاء رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ